اسلام علیکم تو آپ کو یہ جو پنجابی کا محاورہ ہے نا کہ کتی چورا نال رال گئی ہے آپ کو یہ سچ ثابت ہوتا ہوا نظر آئے گا یہ شروع سے دیکھ لیں یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا یہ شروع سے دیکھ لیں تو آپ کو یہ والا محاورہ جو ہے نا یہ بڑا فٹ بیٹھ سا ہوا نظر آئے گا آپ کو کہ یار بالکل یہ ٹھیک ہے چاہے وہ زیاء اللہ کا دور ہو مشرف کا دور ہو وہ کوئی یہ دوسرے دور ہو یہ عمران کا دور ہو آپ کو یہی محاورہ لگے گا ہمیشہ اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے جب بھی یہ رابری وغیرہ بینکوں میں لوٹ مار ہوتی ہے تو وہ جو بینک کے گارڈ ہوتے ہیں وہ ڈاکوں کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی کتی چورا نال رال گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایسے یہ یہ محاورہ ذہن میں رکھیں اب میں آگے باتیں کرتا ہوں آپ کی کل کی مولانا فضل عمان صاحب نے شباہ شریف نے بلاول بھٹو نے یہ مطالبہ کیا ہوا ہے کہ جناب یہ جو خط کا عمران خان نے ڈراما سچایا ہے خط کا جو ڈھونگ رہا چایا ہے عمران خان نے خط کے پیچھے جو چھپنے کی کوشش کر رہا ہے عمران خان ٹھیک ہے نا اور وہ بھی اس وقت کر رہا ہے جو جب اس کو نظر آگیا ہے کہ اکثریت تو میرے خلاف ہو گئی ہے میں تو گیا تو پھر اس نے یہ ڈراما نچایا خط کا اور اس کے بعد پھر کیا ڈرامے رچائے اس کے بعد آگے ڈرامے 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 اور بعد میں ایک سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ کر کے تو ٹھپا لگوا لیا جو کل فروغ نسیم کی ویڈیو لیک ہوئی ہوئی تھی نا کہ عمران خان نے بڑی سمار چال چلی ہے مور لگوا لی ہے اسٹیبلشمنٹ سے اور جواب دے دی ہے کہ یہ واقعی کوئی امریکہ نے سازش کی ہے ٹھیک ہے جبکہ ہم نے جو کمر جوید باجوہ صاحب کی تقریر سنی تھی وہ سیکیورٹی ڈیل آرک میں اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم چائنہ اور امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواہش مند ہیں ٹھیک ہے لیکن ادھر آپ دیکھ لیں اب اب امران اسی چیز کو کیش کروا رہا ہے پہلے بدنیتی سے یہ چیز کروائی پھر اب کیش کروا رہا ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں اکیلہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ نے مجھے دھمکی دیا دیکھیں سیکیورٹی کانسل نے کہہ دی ہے ہمارے اپنے اداروں کے سر براہم نے کہہ دی ہے تو اب کل کا مولانا فضل عمان صاحب بلاول شباز یہ کہہ رہے ہیں اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ سر اپنی پوزیشن واضح کرو لیکن نہیں واضح ہو رہی اپنی پوزیشن واضح نہیں ہو رہی ٹھیک ہے جی یہ بات آپ کو کلیر سمجھ آگئی تو اب اس کے واضح نہ ہونے سے یہ مطالبہ نہ ماننے سے کس کو فیدہ ہوگا اب ویسلی عمران خان کو وہ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی سیکیورٹی کے اداروں نے بھی کہہ دیا ہے کہ امریکہ نے ہمیں تھریٹ کیا ہے اور آگے جب ان سے رابطہ کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر سے اس نے کہا جی اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کرتا کیونکہ یہ میٹر سب جو ڈس ہے یعنی عدالت میں پینڈنگ پڑا ہے اس لیے میں اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے آپ بتائیں اس کا فیدہ کس کو پہنچ رہے ہیں امران کو امران کو پہنچ رہے ہیں آج ویسے بھی امران لاہور آیا ہوئے ہیں اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ جناب یہ پجاب اسمبلی بھی توڑنے آ رہے ہیں آج ایڈوکیٹ پہلے اٹارنی جرنل نے وعدہ کیا تھا کہ جناب سارا پراسس قانون کے مطابق ہوگا قومی اسمبلی میں یہ اس نے بیان لکھ کے دیا تھا سپریم کورٹ میں تو آپ بتائیں کہ سپریم کورٹ میں قانون اور آئین کے مطابق ہوئے جس دن قرارداد پیش ہوئی ہے ساتھ طریقوں اسی دن ہی کہہ دیتے کہ یار یہ قرارداد پیش نہیں ہو سکتی یہ بدنیتی ہے اور اس میں امریکہ ہے اور اس میں فلان ہے اس کو پڑا رہے پڑے رہے امران دعائیں مانگتا رہا ہو شکر ہے شکر ہے بھئی انہوں نے قرارداد پاس کی اب ان کی گردن میرے ہاتھ میں ہے تو جب اس نے دیکھا کہ سارے اتحادی چھوڑ گئے ہیں کہ کر کے تو اس نے کہا جی اس میں سادش تو وہ اٹارنی جنرل کی بات نہیں مانی گئی نہیں نہ مانی گئی اب آج ابھی ابھی یہ وہ تاریخ جو انا آگے ہوئی ہے کل کے لیے ڈالی گئی ہے اس کے سپیکر کی رولنگ کے خلاف جو کیس چال رہا ہے آز خود نوٹس یہ بھی آپ تھنڈے پڑ جائیں بلکل فریج میں لگا کے انہوں نے رکھا ہوا ہے کیس اس میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کے وہ کھائیں گے فریج میں سے نا فریج میں دو کلو گوشت لگا راکھ دیتے ہیں نا تو اس میں آدھا کلو ایک دن پکاتے ہیں آدھا کلو دوسرے دن پکاتے ہیں آدھا کلو یہ اس طریقے سے یہ کیس ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو احمد حویث صاحب ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ جناب قانون کے مطابق کل چھے اپریل کو پنجاب اسمبلی میں الیکشن ہوگا جو ہی انہوں نے یہ بیان دیا ہے نا ادھا ڈپٹی سپیکر نے اعلان کر دیا ہے کہ جناب اجلاس چھے اپریل کی بجائے اجلاس ہوگا سولہ اپریل یہ تو انہوں نے مزاق بنائے ہیں موقری موقری بہانے اور ان کو یہ نہیں پتا پتا وہ کہتے ہیں نا ایک وہ آیت ہے پتنی میں صحیح پڑھوں گا کہ نہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہے یہ مکر کر رہے ہیں تو یہ ان کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کا مکر جو ہے نا وہ تدبیر بہت زیادہ ہے تو انہوں نے جو ہی بیان دیا سپریم کورٹ میں کہ چھے اپریل کو الیکشن ہو جائیں گے انہوں نے سولہ اپریل کی ڈیٹ ڈال دی ہے ایک اور دوسرا دوسرا انہوں نے کیا کہہ دی ہے انہوں نے کہا جی چالیس ایم پی اے نون لیگ کے جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے وہ میز کو آگے پیچھے کر کے شیشہ ایک ٹوٹا ہے اس کو آگے پیچھے کر کے ان کو ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم کیا جائے گا بس یہ دیکھ لیں یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں اب اگر نون لیگ مولانا فضل عمان صاحب عوام کو نکلنے کا کہتے ہیں پور زور طریقے سے کہ نکلو اس معنی کے خلاف تو وہ معنی بھی ادھر سے نکلے گا یہ بھی نکلے گیا اور یہی امران خان چاہتا ہے کہ اگر اقتدار میرے پاس نہیں ہے نا جس کو مرضی دے دو دشمن ملک کو دے دو جس کو مرضی دے دو میں وزیراعظم نہیں ہوں تو کوئی بھی نہیں ہے کوئی کالا چور بٹھا دو مجھے منظور ہے یہ نہ آئیں پی ڈی ایم والے یہ پی ڈی ایم والے نہ آئیں ٹھیک ہے تو یہی کھیل ہے اگر اسمبلی میں رولہ ڈالتا ہے اگر قومی اسمبلی میں رولے ڈالتے ہیں سڑکوں پہ اتجاج آتا ہے تو پھر تیسری قوت آ جاتی ہے ٹھیک ہے سپریم کورٹ کو آج بھی رضا ربانی نے کہا ہے کہ کم از کم وہ سٹے دے دیں اگر آپ نے کیس کو لمبا کرنا کیونکہ اٹارنی جنرل کہہ رہا ہے کہ میں نے استیفہ دے دی ہے یہ میرا آخری کیس ہے میں مزید اس حکومت کے ساتھ نہیں چلنا چاہ رہا لیکن میں اس حکومت یہ والا کیس کر کے میں استیفہ دے دوں گا یہ میرا آخری کیس اور میں پرسوں بیعث کروں گا ٹھیک ہے میں پرسوں بیعث کروں گا اب بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ تین دن کا یا چار دن کا یا پانچ دن کا کیس ہے کل میں نے رات کو ایک ویڈیو بنائی ہے میں نے کہا مزائیہ داکار نے کہا تھا کہ دو منٹ میں انہوں نے اسمبلی توڑی ہے اور قرارداد مسترد کی ہے اور اس کے اوپر اب پانچ دن بیعث ہوگی اور وہ میں نے آپ کو پنجابی کا شعر سنایا تھا کہ ایسے مرتبہ برساتج ساڈے نالکی ہویا ادھا گھنٹہ بارش ہوئی تے کوٹھا دو دن چویا یہ حالات ہیں یہ واقعات ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اسمبلی میں جناب پانچاب اسمبلی بھی توڑنے کی سفارش عمران خان کر رہا ہے اور عمران خان کو کسی کا خوف نہیں ہے آرٹیکل چھے کا آپ کہتے رہے ہیں آرٹیکل چھے کا اس کو خوف نہیں ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے سارا کیا پتہ ہے کہ کتی چورن الرلی ہوتی ہے جدر سے میں نے بات شروع کی تھی نا اس کو پتہ ہے عمران کو وہ پہلے بھی اسی طریقے سے اس کو پتہ تھا کہ کتی چورن الرلی ہوتی ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس معابرے کو یاد کریں آپ آپ کو ہر جگہ یہ نظر آئے گا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے قوم اس وقت مایوس ہو چکی ہے سپریم کورٹ کی اس سماعت سے قوم مایوس ہوئی ہے وہ کلام مایوس ہوئے ہیں جمہوریت کے جو یقین رکھنے والے لوگ ہیں وہ مایوس ہوئے ہیں اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارا کوئی ولی وارث نہیں ہے اور یقین کرو اس وقت جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پاکستان میں کیوں پیدا ہوئے ہیں ہم کسی بھی کیوں کہ ہمارا پاکستان بلکل نیچے چلا گیا ہے اور اب یہ عمران خان جہاں سے اس نے شروع کیا تھا نا وہ اور سیڑییں نیچے چلا گیا ہے بلکل تیہ میں بیٹھ گیا ہے کوئیں کوئیں کی جس طرح تیہ میں کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے نا تو پھر اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے عمران خان نے پاکستان کو وہاں پہنچا دیا ہے عمران خان نے پاکستان کا پاسپورٹ مزید نیچے گرا دیا ہے آج دیکھیں پھر ڈالر نے کتنا جمپ لگایا ہے یہ انہی دنوں میں دیکھ لینا دو سو کے قریب پہنچ جائے گا اور اب اس کے اوپر ہم کیا کریں بس یہی کہیں گے جو اس کا آغاز میں نے کیا تھا آپ ذرا سوچ لیں کہ کتی چورا نہ لگا لگا оно دعستی ہے موسیقا 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 موسیقا